حَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْءِ عَضِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد جرانہ جو ہے یہ مسجد جرانہ یہ سامنے ہیں آپ کو نظر آرہی ہے کہ یہ سورج ہے یہ مسجد جرانہ ہے اور اس کے سامنے اس سائیڈ پہ مطلب دس وے ادھر شہدائے جو غزوہ ہنین ہیں ان کے مدارات ہیں یہ مسجد جرانہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک کونہ ہے یہ جو آپ کو کمپاؤنڈ نظر آرہا ہے اس کے اندر آپ کو وہ نظر آرہے ہوں گے اوپر پائپ نکالے ہوئے یہاں پہ ایک کونہ ہے کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھا بسی کلی جس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب غزوہ ہنین کے موقع پہ یہاں پہ قیام فرمایا تو یہاں پہ یہ کونہ ہوا کرتا تھا اور اس کا پانی جو تھا وہ بالکل کڑوا تھا تو اس کڑوے پانی کو پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور وہ پانی میٹھا ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے غزوہ فرمایا تو بسیکلی کونہ کی مجھے کسی بندے نے بتایا کہ یہ جگہ ہے اوپر سے اب بند کر دیا گیا ہے وہ راستہ آگے گھجا بھی رہا ہے اور اندر کونہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندر کونہ ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کونہ جو ہے وہ یہ باہر تھا جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے تو جو بھی ہے اسی کے اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں کوئی جگہ ہوگی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پہ جب غزوہ حنین کے موقع پہ قیام فرمایا تھا تو یہاں پہ غسل فرمایا تھا اب غسل فرمایا تھا تو پرانے زمانے میں بس اسی طرح سے کونہ ہوا کرتے تھے اسی طرح سے کونہ ہوا کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی جہاں کونہ ہوتا تھا وہیں لوگ رہتے ہوتے تھے تو یہاں پہ یہ کونہ تھا اور یہاں سے آپ نے غسل فرمایا تھا اچھا جی ماشاءاللہ اچھا یہ بیان فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب اپنی بکرین کو ادھر سے راستہ ہے اندر جانے کے لئے وہ تو شہداء کے مذارات کی ہے تو یہ ایک ہماری بہن یہاں پہ بیان فرما رہی تھی کہ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام جب اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے تو اس کونہ کا پانی اپنے آپ اوپر آ جایا کرتا تھا سبحان اللہ تو یہ ایک یہاں کی زیارت ہے اب یہ دو تین روایتیں یہ ہمارے سامنے یہاں پہ آ گئی ہیں اب ان میں سے آپ کے پاس کونسی پکی روایت ہو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور مجھے بھی ضرور بتائیے گا کہ ان ساروں میں سے کونسی روایت جو ہے وہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے تو اچھا جی ہاں کونہ کونہ اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے یا پتہ نہیں باہر ہے کہہ رہے ہیں یہ پائے پھر اس کے اندر سے پانی جا رہا ہے ادھر اچھا جی یہ اوپر پائے پھر پانی پھر یہ تو ادھر آ گئے پھر اس میں آ رہا ہے نا یہ جو ٹینکی بنائی ہوئی پھر یہ ٹینکی میں آ گئے پھر پائے پھر مٹھا گئے جس وقت نبی باک چھوٹے سے بکریوں کو چھرانے آتے تھے بکریوں نے پانی کیسے پینا ہونے تھا تو اللہ تعالیٰ ترک کے اوپر آیا تھا پانی کناریاں پاک اچھا جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو یہ ہے مسجد جورانہ اور اس کے سامنے آپ کسی سے آکر پوچھیں گے کہ وہ کدھر ہے کونہ تو وہ یہ والا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میری بہن واشروم گئے ہیں واشروم سے آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے رسول اللہ اسلام نے جو مجھے معتبر روایت لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ غزبہ ہنین کے موقع کے اوپر یہاں پہ آپ نے غسل فرمایا اور غسل سے پہلے پانی کڑوا ہوگا ظاہر ہے تو اللہ کے رسول اللہ اسلام کے لعاب ڈالنے سے یہ پانی کڑوا جو تھا وہ میٹھا ہو گیا یہ زیادہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ اسلام یہاں بکریاں چرانے آیا کرتے تھے اور بکریاں چراتے ہوئے بچپن میں تو وہ تو کیوں کہ ادھر حلیمہ سعید یا بنی سعید جو ہے وہ بن سعید کا علاقہ سا وہاں پہ چرانے جایا کرتے تھے تو وہ تو جگہ ادھر نہیں بنتی وہ میرے خال میں میری بہن نے بات سن رکھی ہے ایسے ہی وہ کوئی اور کنہ ہوگا وہ مجھے یہ نہیں لگتا بہرحال آپ کے حساب سے کون سے والا کنہ ہے یہ اگر کسی کے علم میں ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں آج کل عمرہ کی زیارات کے اوپر آیا ہوا ہوں تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی دو تین ویڈیوز ڈال رہا ہوں عمرہ کی زیارات کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں فما لینہ اللہ البلاغ